بسم اللہ الرحمن الرحیم چیف جسٹس صاحب بھی تھے جسٹس قاضی فائزی صاحب بھی تھے اجازل حسن صاحب بھی تھے جسٹس منصور علی شاہ بھی تھے تو وہ میٹنگ تھی اسلام وہاں پشاغر ہائی کورٹ کی جو جیج صاحب ہاں اور فرس وومن چیف جسٹس جسٹس جلالی صاحب ہاں تو ان کی اپوائنمنٹ کو پانچ منٹ لگیں اس کی بات سب نے سنا کہ جسٹس انہوں نے کہا بندیال صاحب نے چیف جسٹس صاحب نے کہ کہ ان کو چار پانچ جسٹس کو کہا کے آئیے میرے چیمبر میں آئیں تو اس میں یہ جسٹس یہ تھے قاضی فائزی صاحب تھے جسٹس منصور علی شاہ تھے جسٹس عزازل حسن صاحب تھے تو یہ تو یقیناً تھے جسٹس شاہد ایک کے اور بھی رہنگے تو وہاں جب یہ اندر گئے ہیں تو چیف جسٹس کے چیمبر میں تو انفرچنیٹلی اتنی تیز اور تند اور تلخ باتیں ہوئیں اور وہ کافی اونچی ہوئیں اتنی اونچی آئیں کہ ہوں اونچی ہوئیں کہ گارڈ وغیرہ جو آسپس کا سٹاف تھا اس کو سب سنائی دیا اور آپ نے دیکھا ہوگا آج ایک سویس ٹریبیون میں اپنے ریپورٹ بھی حسنات نے لکھی وارد لیڈنگ کوٹ کارسپانڈنس اس کے بعد ستو نے اپنے بی لاغ میں بھی لکھا کر یہ سب ہوا ہے لوگوں نے سنا ہے جب چیف جسٹس صاحب نے بلایا تو یہ تلخی کی یہ ہے لیول ہے اور اس سے جیسے ہم نے کہا دس بارہ مجند آ رہی تھی پھر یہ بھی ہم نے سنا کے جی اچھا کچھ ہو گیا ہے وہ پھر جو تلخی ہوئی وہاں اس میں چیف جسٹس صاحب کے چیمبر میں اس پر جو لکھا گیا اس پر کوئی there was no denial اس کی کوئی clarification یا اس کی کوئی تنقید نہیں رہی اچھا اس کے بعد پھر بہت سی باتیں ہوئیں کہ جی اور یہ باتیں ہو کیوں رہی ہیں یہ بڑا لازمی ہے پتہ کریں یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ آخر ہم نے تو نہیں کہا اندر سینئر ججز نے کہا کہ جی کوٹ جو ہے وہ ون مین رول ہے کوٹ جو ہے وہ امپیریل رول ہے کوٹ جو ہے وہ یہ یعنی politicians in a rope والی بات جس سے زہر من اللہ سب نے کہی تو بہت تنقید اندر سے ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ پھر یعنی کہ یہ وہ کوئی ایک جج بیٹھے پھر دوسرے نکل گئے پھر انہوں نے کہا کہ جی چیف جسٹس صاحب اپنی مرضی کے بنا دیں کو اچھا پھر وہ ایک جج صاحب نے کہا کہ آرڈر لکھا ہے مجھے نہیں پوچھا تو چلو جی میں وہ بنچ ٹوٹ گیا پھر انہوں نے کہا کہ جی سو موٹو ہم نہیں لیتے یعنی کہ یہ سو موٹو کا جو معاملہ آئے شروع میں پھر وہ نو بنچ نو بنچ سے میمبر بنچ سے کرتا کرتا تین میمبر بنچ تو کشید کی وہ سامنے ہے سب کے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ یہ پرابلمز ہیں اور ایٹس گیٹنگ ورس اور یہ جو کل انچا انچا سنائی دیئے چیمبر کا اچھا تو وہی بات رہی ہوگی کہ پھر وہ بات جو اس کی مختلف ورژن سی یہ بھی ورژن ایک آگئی وہ اس پہ ٹویٹس پہ آپ نے دیکھا ہوں گے ٹویٹس کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی آنے لگی لوگوں میں پھلائی گئی خبر کے یہ کچھ ہاتھا پائی ہوئی جس کو آج سپریم قورٹ نے اس کو ڈنائی کیا اور انہوں نے گے دیکھے میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں کہ ڈنائیل آف فالس ریپورٹ ریفرنس تو ان اٹری فالس نیوز ریپورٹ ریکارڈن ایلیجڈ آجام اور ایک آجام کا کیا وکژا دیگ کے اپنیارے قاتل آپ جوژی جزی کلوٹ پاک پراتی ریپورٹ 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 انڈائی کیا جہی مانکہ یہاں بھی ایک ملطانہ ڈیونیڈی ، جودی اور ایک سپری بھی ایک آجام کی ملطانی ڈیونیڈی ایلیڈی elements to diminish the dignity of the court and its honorable members بہت اچھا ہے کہ یہ clarification آگئی اور ہم نے اس کی جو پاک والی بات ہے ہم نے بھی اپنے کل ویلوگ میں کہتی تو ہمیں ضروری تھا کہ ہم یہ پڑھ کے آپ کو سنا دیں اور کہیں کہ اچھی باتیں clarify یہ ہوا ہے لیکن یہ کہنا کہ dis affected elements ہیں وہ اس کو پھیلا رہے ہیں اس طرح کی باتیں اور تاکہ dignity کم ہو کوٹ کی اور یہ وہ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ honorable chief justice صاحب بہتر جانتے ہیں یہ جو کل بہت اونچے اور تلخ لہجے میں بات چیت ہوئی ہے it was all over the place جیسے ہم نے کہا ایک سویس ٹیبیون میں یہ ریپورٹ آئی ہے اور بھی لکھا گیا اس کے بارے میں اس کا تو denial نہیں آیا اور اونچی اونچی گارڈ وارڈ بھی گئی don't want to repeat it again تو تلخی تو ہے اور جس طرح ڈیوائیڈڈ کوٹ ہے 8 vs 7 جو ہے یہ سب کے سامنے ہیں اور تو یہ اب چیف جس صاحب کو تو بڑی دیر سے ان سے یہ استعدائی کہ یہ کوٹ کی جو dignity بلکل کوٹ کی dignity کے ساتھ ہماری ملک کی dignity ہے اور ملک کے معاملات صحیح طریقے سے handle ہو لیکن کشید کی تو نہ کہ اندر خانے between the judges یہ ہو گئی ہے اتنی خراب سے خراب اور سخت سے سخت ہو رہی ہے کشید کی اور دوسری طرف جو حکومت اور سپریم کورٹ میں یہ کشید کی ہے آپ دیکھئے سپریم کورٹ کے کل کیا سپریم کورٹ نے وہ جو آٹھ میور بینچ تھا جو بنائے چیف جس صاحب نے اس کے نتیجے میں انہوں نے کیا کہا کہ جی جو پروسیجرز ایکٹ ہے کیا پریکٹس پروسیجرز اس کو انہوں نے کہا جی یہ this is an interference direct immediate and substantive interference in our affairs اور پھر آج کیا ہوا آج انہوں نے بلا لیا سٹیٹ بینک کو اور سٹیٹ بینک سے کہا کہ چلیں آپ اتنے عرب روپے شد داسی عبداللہ 12 عرب روپے آپ ایک دن کے اندر اندر یعنی 18 تاریخ کو انہوں نے کوٹ کا آرڈر ہے کہ آپ 18 کو یہ پیسے جمع کروا دیں اور ہمیں ریپورٹ دیں آنکہ 21 عرب روپے سٹیٹ بینک نے کہا جی آپ کو حکم دیں گے تو ہم تو ایک دن میں کر سکتے ہیں سو 17 تک کروائیں گے 18 تک government سے کہا کہ آپ سٹیٹ بینک سے کہا کہ آکے ریپورٹ کریں تو اچھا جب انہوں نے یہ کیا تو آپ کو معلومہ کیا ہوا پھر فوری طور پر وہ emergency session حکومت نے بلا لیا وہ حکومت نے emergency session بلا لیا پارلیمان کا اور پارلیمان میں قرارداد منظور ہوئی اتنے سخت الفاظ کہ یہ ہمارے حقوق سلب کر رہے ہیں سپریم court اور یہ اپنی آئینی حدود سے باہر نکل کر رہے ہیں اور یہ ہمارے لیے بالکل ناقابل منظور ہے اور unacceptable ہے totally اور یہ کہا کہ ہم کسی صورت جو resource allocation ہے وہ ہمارا حق ہے ان کا بالکل حق نہیں ہے ان کا سپریم سپریم court کا اور یہ بالکل دستوری اختیار ہمارے سلب کر رہے ہیں اور کہ سلب کر رہے ہیں اور یہ سپریم court کی جارہانہ کوشش ہے کہ ہماری جو حقوق ہیں ان کو سلب کر رہے ہیں اور یہ کہ ہم اس کو سختی سے مسترد کرتے ہیں بہت کچھ کہ مکرننہ کی اور جوڈیشری لیجسلیچر جو ہے تین اداروں کا جو ہے اس میں منقسم ہے اور آپ کوئی ایک ادارہ دوسرے میں انٹرفیر نہیں کرے گا بیسیکلی سینگ سپریم court is انٹرفیرنگ اور یہ کہا کہ جو منظوری دینا یا نہ دینے کا کام resources کا ٹوٹلی پارلیمنٹ کا ہے اور سپریم court is میں نہیں ہو سکتا کسی بھی طریقے سے پارلیمنٹ کے جو اختیارات ہیں ان کو موطل یا منسوخ نہیں کر سکتا جہاں تک کہ allocation of resources کا تعلق ہے تو ساتھ یہ بھی کہا کہ اس پہ جو پروسیجر جو ہے ایکٹ پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ وہ جو بل جو اس کو کیا انہوں نے کہا یہ اس پر بھی اب وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی اس کو نہیں مانتے کیونکہ یہ interference ہے اس پر بھی انہوں نے کہا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں بات اور یہ جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ نافذ عمل ہونے سے پہلے ہی اس کو ایک متنازہ بنائے ہوگر یہ بل تو بھی law بنائے نہیں تو اس پر بھی انہوں نے قرار جات دی کہ ایوان فاقی حکومت کو ہدایت کرتا ہے کہ اس سنگین آئینی خلاف ورزی کا بغور جائزہ لے کر اس کی درستگی کے لیے آئین اور قانون کے مطابق دامات کی جائے تو ادھر سے ادھر بھی جنگ جا رہی ہے اور سپریم کورٹ کے اندر بھی ہم نے آپ کو جیسے بتایا تو ہم نے تو پڑھ دیا جو انہوں نے اپنا بیان کیا ہے اور تو سپریم کورٹ کی جو اپنے پوائنٹ آگیو ہے لیکن یہ حقائق بھی سب کے سامنے اور یقینی طور پر پاک میں جو کہا گیا کچھ کے سوٹی سوٹی بھی لے گئی وہ کسی نے ڈال دی خبر تو ہم نے تو کہا تھا کہ یہ خبر ایک یہ خبر ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کنفرمڈ ہے سپریم کورٹ نے اس کو کلیریفائی کر دیا لیکن اگر دیگنٹی کی بات ہے جو کہ بڑی اچھی بات ہے دیگنٹی کا خیال اور اس کا جو سٹیچر ہے وہ ایسے تو نہیں آگا چیف جس صاحب وہ جتنی زیادہ دڑاڑ پکی ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں اتنا زیادہ جو معاملہ ہے وہ ٹھہراؤ اس میں نہیں پیدا ہوگا تو ہم تو اس پہ چیف جسٹس پہ پاکستانس بھیلکول ایکشن ہونے چاہیے اور اب حکومت بات چیت کرے ڈائلوگ کرے تاکہ ایکشن پر کوئی چیز تہے ہو لیکن تاکہ ایکشن پر کوئی چیز تہے ہو لیکن فیل وقت تو تسادم ہی تسادم ہے تسادم ہی تسادم ہے کلارفکیشن جو تھی وہ ہم نے دیتی ہماری ترسیتنا ہے خدا حافظ پاکستان ہماری شاہد زندہ بات